جیدیا کہت آگاہ کیجئے گا پنجاب بھلیگو رحمان اس ایڈوائز پر عمل کے پابند ہے اگر وہ سالیس کینٹے میں عمل نہیں کریں گے تو اسمری جو ہے وہ از خود جو ہے وہ تحرین تظور ہوگی ساتھ ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ وزیرا پنجاب شہباز وزیرا پنجاب شہباز فرویرائی حمدر شہباز کو جو ہے وہ کے تکل سیٹ اپ کے لیے خط لکھنے جا رہے ہیں اور اس خط کی بنیاد پر جو ہے ان سے نام کے تکل سیٹ اپ کے لیے مانگے جائیں گے تو یہ آج جو ہے وہ پرویسلائی اور مران خان کی ملاقات میں کیے گئے ہیں بل آخیر کل اطماعات کے بھوڑ کے بعد اب وہ فرحلہ آیا کہ پنجاب شہباز فرویرائی حمدر شہباز فرویرائی یہ تحلیل کر دیا ہے اور یہ پنجاب شہباز فرویرائی جو کہ ایک کئی مارک ہے وہ کشم کشمے تھی گومگو کی قیسیت تھی کبھی تو اس کے لیے لڑائیاں ہوئیں کئی جگرے ہوئے اس ایوان کے اندر جنگا مشتی کے ہی دبار ہوئی اور جو ہنگام آرائی شوش رابے کے بعد منتقی انجاب پر بل آخر پنجاب سمجھ کی ہے وزیرالہ پنجاب پرویرائی نے آج بارہ جنوری کی تاریخ میں ایڈوائیس پر دست کی ہیں اس ایڈوائیس کا کچھ حصہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے جاری بھی کیا گیا جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ وزیرالہ پنجاب پرویرائی نے اس کو لیکن لیاقت ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ جہاں پی ٹی آئی کی سینئر لیڈرشپ کو کچھ تحفظات تھے وہیں پر پرویرزالہی صاحب کو بھی تحفظات تھے تو کس طرح سے قائل کیا گیا ہے پرویرزالہی صاحب کو اساملی تحلیم کرنے پر پرویرزالہی ہوں یا مونسلہی ہوں انہوں نے تحفظات جو ہے اور جو اپنا نکتہ نظر تھا یا اپنی جو سوچی سے اگاہ جو کیا تھا اس سے پہلے کوئی شرائط مانی گئی ہے کیونکہ ہم نے یہ بھی سنا تھا کہ سیٹ ایڈجسمنٹ پر بھی کوئی بات چیت ہو رہی ہے اس پر کوئی اقین دھیانی کروائی گئی کافلیک کو پی ڈی آئی اور کافلیک کے درمیان تیپ آ چکے ہیں اور اس کے حوالے سے مشاورتی تین جو ہے ان کے راؤنس ہو چکے ہیں تو سیٹ ایڈجسمنٹ میں جو بقیہ معاملات ہے وہ پی ڈی آئی کی اور کافلیک کی قیادت مل کر بیٹھ کر تیہ کرے گی لیکن فوری طور پر یہ مسئلہ تھا کہ اب پنجاب سمبلی کی ڈیزولف کرنے کی طرف بڑھنا ہے ہم نے سب سے پہلے یہ بریک کی تھی خبر کے آج جو ہے وہ پی ڈی آئی کی قیادت سمبلی تحلیل کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور وزیراعلا پنجاب کو بھلا لیا گیا ہے اب وہ منطقی طور پر جو ہے بلکل سب سے پہلے یہ خبر ہم نے بریک کی تھی لیکن اس کے ساست کے پی اسمبلی کا معاملہ بھی تھانا کہا گیا تھا دونوں اسمبلی ایک ساتھ تحلیل کی جائیں گی پنجاب اسمبلی کی تحلیل کی ایڈوائیس بھیجوائی جا چکی ہے کے پی اسمبلی سے متعلق ابھی تک کوئی خبر نہیں آئی بلکل آپ نے یہ درست نشان بھی کی ہے کہ تیٹے کی قیادت نے کی تھی کی اسمبلی کے حوالے سے کچھ نہیں ابھی وضاحت کی کہ کیا کی تھی کی اسمبلی بھی آج رات ہی جو ہے وہ ڈیزولف ہو جائے گی لگتا یہ ہے کہ تھوڑی دیر پہلے زوم پر ایک میٹنگ ہوئی ہے عمران خان کی درستانت اس میں جو خیبر مخموخہ محمود خانہ ہیں وہ زوم پر جو ہے وہ اس میٹنگ میں شریک ہوئے اور انہوں کو بھی آدھا کر دیا جائے کہ وہ بھی جو ہے وہ کی تھی اسمبلی کی جو ڈیزولف کا ساتھ ہے پنجاب تیلے ڈیزولف ہو کیونکہ پنجاب اگر ڈیزولف ہوگا تو کے پیز ڈیزولف کرنے میں انہوں نے کوئی رکاوڑ نہیں وہاں ان کی اکثریت ہے کہ جس کی بنیاد پر آپوزیشن وہاں پر کچھ نہیں کر سکتی تو اس لیے ان کا یہ خیال تھا کہ پنجاب سے اسمبلی ڈیزولف ہوگی تو اسمبلی کی حقوبت پر ایک دباؤ بڑھے گا اور اس کے نتیجے میں وہ عامی تخابات میں مجبور ہو ایک پارسیر جو پیٹی آئی کے مرکزی رہنما فواد چودی نے پیڈی ایم کی قیادت کو کہا ہے کہ وہ جو ہے وہ تحمل سے اس بات کا جائزہ نے ہم نے پہلے بھی انہیں مذاکرات کی دعوت دیا ہے کہ وہ عامی تخابات کی تاریخ پر ہمارے سے دیشتر بات چیز کرے تو یوں اب جو ایک عمران خان کھلنا چاہ رہا تھا کہ وفاقی حکومت کو دباؤ دیں جانے کے لیے پنجاب اور اپنیت کے سمبلی تحریک یہ تو اس نے پنجاب سے آغاز کر دیا گیا ہے اور یہ عمران خان کا ایک ایسا سیصلہ ہے کہ جس پر اب کہا جا رہا تھا رات کے عمران خان کا سیصلہ یا پرویز رائی کے حوالے سے مجھے 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 حسن رضا نے بھی ہمیں جوائن کر لیا